مسلمانوں کو ہوئے نہ وہ گھر کے رہے نہ گھاڑ کے ہاں جی یہاں پہ وہ چھوڑ کے چلے گئے پاکستان والے اور اس کے بعد پاکستان جب بنایا تو اپلے مسلمانوں کا خیال نہیں کر سکے تو یہ پاکستان کی ریاست کی وجہ سے اتنی غربت اور یہ اتنی بڑی وہ کیا کہتے ہیں آہ آہ ڈیٹ فورن ڈیٹ جو ہے جس کو ہم پے نہیں کر سکتے وہ کوئی باہر سے تو لوگوں نے نہیں کی ہماری اپنی رولنگ کلاس نے ہمارے لوگوں کے حقوق کو پامال کر کے اور غلط پالسییں بنائیں غلط خرچے کیے اور آہ اس کا ریزلٹ یہی ہے کہ مسلمانوں کے لیے جو انہوں نے ملک بنایا تھا اس میں مسلمانوں کو تو کیا فائدہ ہوا ہے چند لوگوں کو جن کے پاس پاور آگئی ہے ان کی تو موجے موجے ہیں اور یہاں سے جو ہندو سکھ بھاگے تھے ان کے گھار انہوں نے چین لیے اور اپنی پراپرٹیز بنا لیں لیکن عام بندے کے لیے جو رستے کھلنے چاہیے تھے وہ نہیں نہ کھلے تب ہی پچہتر سال کے بعد اب یہ برا حال ہے پاکستان کا برنہ جس طرح ایک ملک بنایا تھا اگر یہ واقعی سنسیور ہوتے تو پھر خدمت کرتے پاکستان کے لوگوں کی جو زیادہ تر مسلمان ہیں انہوں نے نہ مسلمانوں کی خدمت کی اور جو بچارے غیر مسلم ہیں ان کا تو ویسے برا حال ہے تو انہوں نے کس کے لیے یہ ملک بنایا تھا یہ لوٹ اپنی مار اور لوگوں نیشنل جو ہوتی ہے ریسورسز اس کا غلط استعمال کرنا اس کے لیے بنایا تھا ملک مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہندوستان کے مسلمان جو پڑے لکھے ہیں جن سے کئی محفلے ہوئیں بومبے کے پورے ایک آہ لیڈنگ مسلمانوں کی ساتھ میری اکشام ہوئی وہ کئی اخبار نکالتے ہیں کئی چار پانچ سو سے زیادہ ان کے اپنے سکول ہیں جو ریگلر ایڈوکیشن دیتے ہیں مدرسے والی نہیں تو ان کی لڑکیں بھی پڑھ لکھ گئی ہیں کوئی پی ایش ڈی کر رہی ہے کچھ انجینئرز ہیں تو یہاں کے مسلمان ایک سیکلور سٹیٹ میں رہتے ہوئے زیادہ ترقی کے چانسز ہیں ٹھیک ہے کچھ آج کل سیاست جو ہے اس کے اندر ووڈ بینک کی پولٹیکس میں مسلمان آئیسولیٹڈ بھی فیل کرتے ہیں لیکن الیکشن ہوتے رہتے ہیں حکومتیں یہاں بدلتی رہتے ہیں تو اس کا بھی چانس ہے پتہ نہیں اگلی الیکشن کون جیتے گا جو بھی جیتے گا اس کے ساتھ ہی یہاں کے لوگوں کو اپنی حقوق کے لیے کام کرنا پڑے گا یہ فرق ہے اچھے سر آپ وہاں پہ ہندووں اور مسلمانوں اور سکھوں کے ساتھ بھی آپ کا انٹریکشن ہوا ہوگا کیا ڈیفرنس فیل کر رہے ہیں ان کے درمیان یہ بڑا جیس کا سوال ہے ہندووں کے ساتھ میرے کیا فیلنگ ہے اور مسلمانوں کے ساتھ کیا فیلنگ ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس قسم کے ہندووں اور سکھوں اور مسلمانوں سے میں ملاؤں جو پڑے لکھے ہیں انلائٹنڈ ہیں سیکلر ہیں اور جنہیں اکل ہے وہ ہندووں وہ مسلمان وہ سکھوں وہ میرے ساتھ پوری پوری شام بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں چاہے وہ پنجاب کے ہوں یا مہراشتہ کے ہوں یا کرناٹکہ کے ہوں یہ ہندو مسلمان سکھ کیٹگری جو ہے نا اس کا ذکر ہی مجھے عجیب سا لگتا ہے بعد میں کوئی ہندو ہے کوئی مسلمان ہے میں نے نہ کبھی اسی کا نام پوچھا ہے اور اگر بتایا بھی ہے تو میں نے اس کو کوئی نوٹس نہیں لیا why because i'm not interested in people's religion میری خیال سے religion جو ہے وہ ایک اتفاق ہے ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے تو وہ ہمارا نام ہے کسی ہندو کے گھر پیدا ہو جاتے تو وہ ہمارا نام ہو جاتا what is so great about it but what do you think what do you do اپنا کتنی آپ نے کتابیں پڑھی ہیں آپ زندگی میں کیا کیا آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں وہ میار ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحب پچھلے کافی اپنے انٹریو میں میں آپ کے انٹریو سنتی ہوں آپ نے کافی بار کہا کہ ہندوستانی لوگ جو ہیں وہ علم کی قدر کرتے ہیں اور آپ visit بھی اسی وجہ سے شاندہ رہا کہ وہ آپ کی قدر کر رہے ہیں یعنی کہ علم کی قدر کر رہے ہیں تو صرف سب سے best experience آپ کا کیا رہا وہاں ہندوستان میں اور آج آخری دن میں نہیں یہ اگر میں کچھ ایسی ایک list بناوں آگے پیچھے تو کئی لوگوں کا دل میں دکھاؤں گا کہ لوگوں نے اپنی طریقے سے پوری کوشش کی کہ میں خوش رہوں آرام سے رہوں اور مجھے best platform دیے جائیں جہاں پہ میں بول سکتا ہوں highest level تک لوگ مجھ سے ملنے آئے بولنے کی invitations نہیں تو یہ grade بنانا would be unfair یہ کوئی میں ڈپلوبیٹک بات نہیں کر رہا ہے یہ میں اصولاً بات کر رہا ہوں کہ یہ کہنا کوئی ملدب یہ مناسب نہیں ہوگا اس کا ملدب ہے باقیوں نے کم کی ہے یہ that would be not fair people did what they could کتنے لوگوں کو نے بلکہ یہ ہے کہ اتنی دعوتیں تھیں جو میں پوری نہیں کر سکا میں نہیں جا سکا لوگوں کے ای میل آئے میں نے انہوں کا جواب نہیں دیا کیونکہ اگر میں وہ جواب دینا شروع کروں تو i have no time to do anything else میرا ویسے زندگی کا اصول سوکم میں رہ کے اور ساری عمر رہا ہے کہ for every message i always write a return اس دفعہ نہیں ہو سکا میں ہر ایک کو birthday present birthday greetings بھی بھیجتا ہوں ساری عمر اس دفعہ مجھ سے وہ نہیں ہو سکا کیونکہ i am traveling اور یہاں پہ یہ اتنا میرے پہ pressure ہوتا ہے آج یہاں تقریر ہے کل وہاں کسی سے ملنا ہے تو مجھے وہ سارا کام چھوڑنا پڑا ہے تو so i would say that the people of india جو ہیں وہ امن پسند ہیں وہ دوستی کے بھی حق میں ہیں لیکن ان کے جو خادشات ہیں مطلب خدشات ہیں کہ بھئی آپ کہتے ہیں دوستی کریں ابھی ہندو temple پہ انہوں نے attack کر دیا ہے اور terrorism ہوتی ہے drones آتی ہیں جس میں drugs بھیجی جاتی ہیں تو کشمیر کے اندر بھی ہمارے آپ آ کے soldier مار دیتے ہیں تو ایسے ملک سے ہم کیوں دوستی کریں ہم کیا پاکستان پہ dependent ہیں no india is now too strong to care about کہ پاکستان سے ہاں ایک defense کے level پہ ان کو مہشہ چکرنا رہنا پڑتا ہے کہ بھئی کوئی ادھر سے یہ نہ ہو جائے یا جس طرح پاکستان کو بھی اپنی defense کا پورا حق ہے اس کے علاوہ جو تھانا پہلے indopark ایک hyphen تھا وہ remove ہو گئے they say we are no longer thinking of indopark we are india pacific پورا دنیا میں ہمارا اپنا نام ہو رہا ہے تو پاکستان اگر نہیں دوستی کرنا چاہتا normal relations نہیں کرنا چاہتا تو too bad پاکستان is the loser میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا so that's big change in india بلکل آپ کیا کہیں گے کہ ہندو مندر ہم پچھلے بہت سے experience ہے اس بار تو یہ دو at a time توڑے گئے مندر جس میں ایک کو rocket کے ساتھ launch کیا گیا اس کو rocket کے ساتھ توڑنے کی کوشش کی گئی دوسرا جو ہے وہ ریشما جی جس میں ان کے مطلب کافی controversy چلی ہے آج بھی وہ court میں ان کا trial ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مطلب ان کے جو کاغذات ہیں جگہ کے وہ ان کے ہیں یا fake ہیں یا کسی مسلم کے نام ہیں اور وہ وہاں پر stay لے کر آئے ہیں اس طرح کی بہت سی controversy چل رہی سر آپ کے کہیں کہ آئے دن ہم مندروں کو توڑتے دیکھ رہے ہیں minorities کو مٹتا دیکھ رہے ہیں پاکستان میں اور conversion کا یعنی کہ بہت زیادہ عمل دخل ہے لڑکیوں کو زبردستی convert کروایا جاتا ہے اور کیا کہیں گے آپ اس پورے thought process کو اور اس کا future کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ سارا thought process اور جو ان کی activities ہیں وہ دنیا میں پاکستان کو بد سے بدنام کرتی جاتی ہیں اور کیا پاکستان میں جو ہو رہا ہوتا ہے وہ دنیا نہیں دیکھتی سب کو پتہ ہے americans ہر ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں یورپین کر رہے ہوتے ہیں ایک 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 خبر سب کو ہے تو وہ پاکستان کا یہی آل ہے نا کہ نمبر چار bottom سے نیچے سے ہمارا passport place ہوتا ہے کوئی پاکستان کے اوپر trust نہیں کرتا کوئی foreign investment نہیں آرہی جس کی وجہ سے یہاں پہ ترقی ہو تو پاکستان میں نقصان کس کا ہو رہا ہے پاکستان کے عوام کا جو ہمارے حکمران ہیں ان کے تو پیسے they're all stacked in Switzerland UK America Australia سب ہم جانتے ہیں تو عوام پہ یہ سارا بوجھ آ رہا ہے نا اور مندروں کو توڑ نا اصل میں مندر یہ اس سے پہلے تو عوام نے نہیں نہ کیا اس کا کیا مطلب ہے کہ عوام کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مندر ہے یا نہیں ہے اس کو گرانے والے جو ہیں وہ ایک سیاسی ideological قسم کا کام ہے اور یہ لینڈ مافیا کی بھی خبریں آئی ہیں کہ وہ جہاں مندر ہے اس کو گرا کے تو کوئی پلازا شلازا بن رہا ہے یہ بالکل میں دیکھتا ہوں جو آہ اسرائیل میں فلسطینیوں کے گھروں کو ایک ایک کر کے وہ لے لیتے ہیں اور ہمارے ہاں بہت رونا دھونا ہوتا ہے وہ سیاست پاکستان میں ہو رہی ہے کہ وہ آہ اب ان مندروں کے پیچھے پڑھ گئے ہیں پہلے ایک سال میں ایک ہندو لڑکیوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے اور لے جاتے ہیں شاید ابھی بھی اور ان کو کنورٹ کرتے ہیں تو یہ ساری خبریں دنیا میں ہیں مجھ سے لوگ بار بار پوچھتے ہیں انڈیا میں کہ ہندوستان کے پاکستان کے ہندووں کا کیا بنے گا میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے میں کیونکہ جھوٹ بولنے کا عادی نہیں ہو تو میں کہتا ہوں یار جو حالات ہیں وہ ایک منورٹی کے لیے کوئی گارنٹیز نہیں ہے کہ ان کے ساتھ سلوک برا نہیں ہوگا اب یہ تو گورنمنٹ آف پاکستان کا کام ہے نا کہ جنہوں نے یہ راکٹ چلایا یا اس پہ ٹیررزم کا کیس چلائیں اور ان کو انڈر دی لاؤز آف پاکستان جو سب سے سویر ہوتی ہے پنشمنٹ وہ دیں تو وہ انہوں نے کبھی کرنا نہیں ہے انہوں نے کئی ٹیررزم کو پالا ہو ہے سب کو پتا ہے کہ وہ اندر برا صرف نام میں ہیں ان کی موجے موجے ہیں جہاں بھی ہوں تو اس سے پاکستان کا کوئی فیوچر نہیں ہے ان چیزوں میں تو ایک دن یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے جو بہت ایک دردناک بات ہوگی کیونکہ پہلے توڑا اندوستان کو اور پھر اس کو توڑیں گے دوبارہ ایک دفعہ تو ٹوٹ چکا ہے نا بنگلہ دیش تو یہ پھر کیا تھا میں نے شروع میں کہا ساری ریسرچ میری شو کرتی ہے کہ جس بنیاد پہ پاکستان بنایا گیا وہ ہی اپنی جگہ ایک ناکس آئیڈیا تھا کہ مذہب کی بنیاد پہ ایک ریاست بناؤ اور بعد میں پتہ نہیں کہ مسلمانوں کے تو اس کی بنیاد پہ ملک بنانا جو ہے وہی ایک غلط پرنسپل تھا لیکن اب بھی آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں بھائی ایکسپٹنگ کہ جو بھی لوگ پاکستان میں رہتے ہیں ان کے ایکول رائٹس ہوں چلو آپ اسے اسلامی پبلک ہی کہیں اور قانون میں آپ چلو پرائیزنٹ پاکستان مسلمان ہو جائے باقی ساری چیزیں آپ دنیا کی جو ترقی پسند سوچ ہے اس کے مطابق کر کے یہ ہر جگہ پہ ایڈیولوجی لے آتے ہیں سائنس بھی پڑھنی ہے تو ایڈیولوجی کا اس میں وہ تڑکہ لگا دیتے ہیں اور تو یہ یہ ایک ایسی رولنگ کلاس ہے جس کو اپنا لوٹ مار کر تو سب ٹیکٹک ساتے ہیں لیکن عوام کو ایک پوزیٹیو سوچ دینا آنے والے کل کے لیے کوئی ان کی منگوں کو زندہ رکھنا اس کی کوئی سوچ نہیں ہے ان کے پاس اچھا سر آپ بلکل یہ تو آپ نے ٹھیک کہا اور اس طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہیں ہمیں اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور ایک مشن بنانا چاہیے کہ ہر انسان کو یا ہر کمیونٹی کے تعلق جنہ آپ کا فرض ہے اگزامپل کے طور پر ہمارے ملک میں اگر منوریٹی رہتی تو یہ ہمارا فرض ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں ڈھائی مہینے سے ادھر ہیں تو آپ نے وہاں پر بہت سی ڈیویلپمنٹ دیکھیں چندریان تھری ٹھیک ہے آپ کی ہوتے بھی وہاں پر لانج کیا گیا آپ ان کی ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے بار بار میں نے بتایا ہے کہ اس کو دنیا کی جو اکانومی گروہ کر رہی ہے سب سے زیادہ وہ تو انڈیا کی ہے چائنہ کی بھی سلو ڈاؤن میں ہے وہ ہوتا رہتا ہے اکانومی اگر انڈیا is on the up اور آنے والے وقت میں پتہ نہیں پانچ یا دس سال جو بھی لگیں گے وہ اکانومی بہار سے ویسٹ کے لوگ اور جپین اور ادھر ادھر سے یہاں انڈیا نے ہمیشہ جب انڈس اپنی کی تو یہ بھی دیکھا کہ ٹیکنالوجی بھی ساتھ آئے تاکہ یہاں پہ اپنی وہ ریسرچ بھی کریں اور نئی مشینیں بنائیں کئی لوگ مجھے ملے جنہوں نے پاکستان